موسیقی ویلکم بیک ناظرین میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویجن پہ ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں آج ہمارے ساتھ خداون کے بڑے خوبصورت خادم پاسٹر سیمول جلال موجود ہیں جی پاسٹر جی میں دوبارہ اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں خداون آپ کو برکت دے ہماری گفتگو دعا سے ہو رہی تھی میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ جو لوگ بیمار ہیں بیماری کے اندر ہیں لچاری کے اندر ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے سے دعا کریں تو میں چاہتا ہوں آپ ان کو ذاتی دعا کے مطلق آج کیا بتانا چاہتے ہیں جی بین آزرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی شخصی دعا ٹھیک نہیں ہے آپ کا شخصی رابطہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے تب تک آپ برکت نہیں پاسکتے ہیں خلاب میں لکھا ہے کہ تم خداوندہ اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا سو ضروری ہے کہ آپ کا پرسنل ریلیشن شخصی جو ہے تعلق خدا کے ساتھ پوستہ ہو استوار ہو اور شخصی تعلق صرف اور صرف دعا کے وسیلے سے بنتا ہے جتا زیادہ آپ دعا کریں گے اکثر ہم اکثر اوقات یہ پاسٹرز کو خادمین کو یہ کہتے ہیں پاس اب آپ ہمارے لیے دعا کریں آپ ہمارے لیے دعا کریں مختلف خدا ہم سے دعا کرواتے ہیں اور جب ایک خدا ہم کی دعا کے وسیلہ سے کام نہیں ہوتا پھر ہم دوسرے سے دوسرے سے تیسرے تک جاتے ہیں اور اس کے بعد چوتھا ہمارا رستہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے غیر مبود ہوتے ہیں جادوگر ہوتے ہیں بابے ہوتے ہیں تویز گرنے کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ہم خود دعا نہیں کرتے ہیں کلام میں ہمیں دو طریقے ملتے ہیں جب لوگوں نے شفاہ پائی برکت پائی نمبر ایک جو ہے اس میں کہ جو مفلوز کو یسو کے پاس لے کر آئے اس کے ان کے ایمان کا وسیلہ سے یسو نے شفاہ دی دوسرا جو ہے ایک بارہ برس کی بیمار عورت کا اپنا ایمان تھا شخصی ایمان تھا کہ میں آج اسے چھولوں گی تو میں شفاہ پا جوں گی یہ اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے خدام سے آپ دعا کروائیں ان کی ڈیوٹی ہے ان کی ذمہ داری ہے اور خدا نے ان کو برکت دی ہے کہ وہ آپ کے لئے شفاہت کریں دعا کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خود بھی اپنی بھی زندگی دعایا ہونا ضروری ہے اور آپ خود بھی آپ کا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے جی بالکل پاسٹر جی جب تک ہم خود ایمان نہیں رکھیں گے تو پھر جتنی مرضی دعائیں کریں ان کا جواب نہیں آئے گا بائبل مقدس کے اندر انجیل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے دو لوگ حیکل مقدس کے اندر دعا کر رہے ہوتے ہیں ایک فریسی دعا کر رہا ہوتا ہے اور ایک مسئول لینے والا دعا کرتا ہے اب فریسی خدا سے کہتا ہے میں ہفتے میں دو روزے بھی رکھتا ہوں وہ اپنی خرات کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے جو کچھ پرہیزگاری کا بھی کر رہا ہوگا مگر جو مسئول لینے والا ہے وہ لکھا ہے کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے خداون سے کہ میں گناہ غار ہوں خداون تو مجھے معاف کر اور خدا اس کی دعا کو سنتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس خوبصورت تمثیل سے ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے دعا کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور تیاری یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اپنے گناہ جو ہے بدن سے نکالنے ہیں کیونکہ خدا کی عام کتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی تو پاسٹر جی جب ہم دعا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں گناہ نکال دیتے ہیں تو پھر خدا دعاوں کا جواب دیتا ہے جی بالکل کوئی کلی پھر جواب آنا شروع ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں ایسے بہن بھائیوں کو آپ بتائیں جو بے دل ہو چکے ہیں جن کی بیماریاں لا علاج ہو چکی ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں دل چھوڑ چکے ہیں کہ اب ہم زمین سے جانے والے ہیں جی تو میں چاہتا ہوں آج آپ ان کو خوش خبری دیں گوڈ نیوز دیں ہمیشہ کی زندگی کی بابت جی میں جو بات آپ کو کروں گا جو تلقین کروں گا کلام اقدس میں سے وہ یہ ہے کہ پہلی بات یسم سی نے کہا تھکے مان دو اور بوجھ کے دو وہ میرے پاس آو میں تمہیں آرام دوں گا دوسری بات جو ہے وہ یسم سی نے یہ کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈونڈنے اور نجات دینے آیا ہے اور تیسری بات جو ہے وہ اس نے کہا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم بے دل نہ ہوگے تو وقت پر کٹ ہوگے یاد رکھیں آپ ایمان میں مضبوط رہیں دعا میں مضبوط رہیں کلام پر قائم رہیں اور بے دل کبھی نہ ہو کیونکہ خدا کا ہر ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں خدا کام کرتا ہے بعض افعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ہم لیٹ ہو گئے یا خدا لیٹ ہو گیا لیکن خدا کبھی لیٹ نہیں ہوتا وہ این وقت پر ہمارے لیے اپنی شفاہ کو بھی جاری کرتا ہے ہمارے لیے موجزات کو بھی جاری کرتا ہے ہمارے لیے برکتوں کو بھی جاری کرتا ہے سو ضرور ایمان پر قائم رہیں مضبوط رہیں خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں خدا آپ کو وقت پر سر بڑھتا ہے یقینا پاسٹر جی ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے ایمان سے دعا کرنے چاہیے اور جو ایمان سے دعا ہوتی ہے خدا اسمان کے دریچے کھول کر اس دعا کا جواب دیتا ہے عزیزو دعا کا تلق ہے خدا کے ساتھ وقت گزارنا دعا سے مطلب ہے خدا کو وقت دینا اپنی زندگی کے اندر اب ہو سکتا ہے بہت مصروف ہوں ہم انسان جون جون ہم ترقی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں خدا کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں عزیزو خدا کا وقت خدا کو دیجئے دعا کرتے جائیں تاکہ آپ بیماریوں سے شفا پائیں دکھوں مصیبتوں سے رہائی پائیں آپ پریشانیوں سے نکل سکیں اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو آپ کے دن بدل جائیں گے خدا مند آپ کو برکت دیں میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرنا آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے عصبانی باپ یسو ناصری کے قدوس نام میں تیری شکر گزاری کرتی ہیں اس وقت کے لیے باپ دعا کرتا ہوں ڈریکٹر ڈیوڈین کے لیے ان کے والد کے لیے والدہ کے لیے تیری جناب سے برکت صحیح یابی تندرستی کی دعا کرتا ہوں خدا من تمام میڈیا ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں جتنے بھائی بہین ہمیں دیکھ رہے ہیں نام بنام سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں باپ جو بیمار ہیں دکھی ہیں پریشان ہیں لچار ہیں تنگ دست ہیں سبوں پر اپنے دھائنے ہاتھ کو بڑھانا اپنے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے صحیح یابی تندرستی عمر کی درازی بخشنا ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین ناظرین اس سے پیش تر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میری آپ سے غزارش ہے ابھی یوٹیو پر لکھیں ہوشانہ ٹی وی اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو آپ سب جانتے ہیں ہوشانہ ٹی وی ہر روز نئی پروگرامز نئی ویڈیو یوٹیو پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بہ آسانی ان کی رسائی آبتہ کو تو ابھی سبسکرائب کریں اور جن کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہیں میری آپ سے غزارش ہے ابھی پلی سٹور پر جائیں اور ہوشانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈونلوڈ کریں اور اگر آپ گھر کے اندر ٹی وی کے سامنے مجود نہ بھی ہوں گے تو جہاں کہیں پہ ہوں گے آپ بہ آسانی خدا کے کلام کے ساتھ جوڑے رہ سکتے ہیں ہوشانہ ٹی وی جن کے وسیلہ سے خدا مند آپ سب کو برکت دے گوڈ بلیس یو آل موسیقی